الیاس علیہ السلام کے بعد یسع علیہ السلام تشریف لائے اللہ تعالی نے ان کا ذکر سورة الانعام آیت شیاسی میں فرمایا ہے وَإِسْمَاعِلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَا وَكُلًا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ اور اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوت کو اور ان میں سے ہر ایک کو تمام جہانبالوں پر ہم نے فضیلت دی اسی طرح سورہ سعاد آیت ارتالیس میں فرمایا وَالْقُرْ إِسْمَاعِلَ وَالْيَسَعَ وَذَلْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَاغُ اور اسماعیل یسع اور ذلکفل کا بھی ذکر کیجئے یہ سب بہترین لوگ تھے یسع علیہ السلام بعض معرخین کے نزدیک حارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور بعض کے بقول یوسف علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور یہ علیاس علیہ السلام کے چچا ذات بھائی تھے ان کے باپ کا نام عدی تھا گویا آپ کا پورا نام یسع بن عدی علیہ السلام تھا یسع علیہ السلام کے بارے میں بھی کسی اہل علم نے تفصیل بیان نہیں کی صرف اتنا مذکور ہے کہ وہ پیغمبروں میں سے تھے اللہ تعالی نے ان کا قصہ ذکر نہیں فرمایا نہ صحیح احادیث میں ان کے بارے میں کچھ ذکر آیا ہے بس اسرائیلی روایات ملتی ہیں یسع علیہ السلام علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ تھے چھوٹی عمر ہی سے ان کی رفاقت میں رہنے لگے تھے اور ان کی وفات کے بعد اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے یسع علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور انہوں نے الیاس علیہ السلام کے طریقے ہی پر بنی اسرائیل کی رہنمائی فرمائی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ انہوں نے کتنی عمر مبارک پائی اور بنی اسرائیل میں کتنے عرصے تک حق تبلیغ ادا کیا اور بہترین کی رہنمائی کے لیے